نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ اگر شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کے سامنے انتقال ہو جائے مثلاً بیوی کے سامنے شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بیوی کے انتقال کے بعد ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا اور چھونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے یہ مسئلہ ہمارے سامنے بہت زیادہ پیش آتا ہے اور اکثر عوام کے اندر اور خاص کر کے عورتوں کے اندر اس سلسلے میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے چنانچہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور شوہر زندہ ہو تو شوہر کو اس کا چہرہ دیکھنے نہیں دیتے یہ غلط فہمی ہے تمام علماء کرام کا اس بات پر اور تمام فقہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے بہت سے لوگ اور مرد کو شوہر کو جنازے کا کندھا بھی نہیں دینے دیتے یہ جہالت کی بات ہے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے لیے اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھنا یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے البتہ غسل دیلانا اور چھونا یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے لیکن اس کے برعکس اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے شوہر کا چہرہ دیکھنا بھی جائز ہے شوہر کو چھونا بھی جائز ہے اور شوہر کو بیوی غسل بھی دے سکتی ہے غسل دینا بھی بیوی کے لیے جائز ہے کیونکہ جب تک عورت عدد کے اندر ہے تو عدد تک اس کا عورت اس کے نکاح کے اندر حکمن باقی رہتی ہے عورت کے لیے تو سب جائز ہے چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے غسل بھی دے سکتی ہے چھو بھی سکتی ہے لیکن شوہر کے لیے صرف چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے اور اس کے ساتھ میں جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے لیکن چھونا اور غسل دینا یہ شوہر کے لیے یہ عورت کی حق میں یہ جائز نہیں ہے البتہ یہ جو ہمارے عوام کے اندر مشہور ہے کہ مرنے کے بعد شوہر بیوی کا بلکل تعلق ختم ہو جاتا ہے نامحرم ہو جاتے ہیں اب شوہر کے لیے چہرہ بھی دیکھنا جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے فقہ کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اس کے جنازے کو بھی کندھا دے سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے